دیکھیں میں تو ساری زندگی میں نے آر ایس ایس کی نکر پہنی ہے 31 سال بی جی پی کا کاریال ہے میرے بھر پہ رہا ہے ڈلی نگر نگم کا چناؤں میری ماتا جی نے اسی چھتر سے لڑا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ آپ سے اچھے دنوں کا وعدہ کرتے تھے اچھے دن تو اصلیت میں اگر بند کیجری وال لے کے آیا ہے آج آپ کے بیچ میں ایک ساٹھ سال کا بڑھا اور ایک تیس سال کا جوان کی جنگ ہے چوبیس گھنٹے ساتوں دن یہ جھوٹ بولتا ہے پی سنگھ اس کو خیر پھیکنا ہے بہت بڑھا ہے نارا دیدیا راجہ بھائی راجہ بھائی بھندہ بھائی بکاس کے نام پر بیناش کی گھو راجمتی کرنے والے ایسار پی سنگھ اور بھارتے جنتہ پارٹی کو اس چنوں میں اکھاڑ بھیکنا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا مطرو ایک سمیہ کہ بجلی سستی ہو جائے گی پانی پری ملنے لگ جائے گا محلاؤں کو مفت بسوں کی سویدھائیں مل جائیں گی ساری سمسیہ دور ہو جائیں گی ایک دلی کا لال میری آپ کی طرح پڑھا لکھا ایک نوجوان آتا ہے اور دیش کے سارے راجمتی کیوں کو ان کی اوقات دکھاتا ہے جب دلی کے اندر بھارتے جنتہ پارٹی بنی تھی میں چھوٹا سا بچہ تھا میرے گھر پہ بی جے پی کا پہلا کاریاں نے کھلا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پیتا جی مجھے کہتے تھے بیٹا دھری بچھا بڑے بابا آنے والے ہیں ہم بڑی شوق سے دھری بچھاتے تھے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دلی کے اندر بھارتے جنتہ پارٹی نے اگر راجمتی کی تھی تو دلی کو پون راج درجہ دینے کی مانگ کی تھی مدلال خورانہ نے میجھے کمار ملہوترہ نے اپنے جیون کو بھارتے جنتہ پارٹی کے لئے لگا دیا دلی کے ہر ایک چھناؤں کے اندر بھارتے جنتہ پارٹی نے کہا کہ دلی کو پون راج کا درجہ ملنا چاہیے پرانتو ستہ ہتھیالی موڈی جی کے نیتری تمہیں چھ سال سے جہریلے ناک کی طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرانتو دلی کو اس کا حق دینے کے لئے تیار نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے آدمیوں کو اکار بھیکنا ہے اور اوٹ داری کاٹ پروری کا دین ہوگا جھارو کا نشان ہوگا سب کا صحیح ہوگا اور راجب چڑھا بجائی ہوگا اسی نعرے کے ساتھ اسی نعرے کے ساتھ ہم اپنی بجائیات رکھ کریں گے میں ابھی نیا نیا پارٹی میں آیا ہوں تھوڑا سا اپنے بھی جوز دکھانا چاہتا تھا بھائی سنجے سنجی تو اسی لئے اور آگے اس للکار میں آرپی سنگھ میرا ویکتی کا تروپ سے میرا دوست ہے میرا مطر ہے پرنتو اس نالائک آدمی نے جو ہمارا اندرپوری نرانہ کا جو پل بند کروایا تھا میرے کو دو مہینے پہلے میرا آپریشن ہوتا ہارٹ کا اس کے باوجود بھی اس پل کو کھلوانے کے لیے آپ کا بھائی مرود راج پوتھ چار دن کی بھوکڑ تال پر بیٹھے تھا میں نے آرپی سنگھ کو چیلنج کیا تھا اپنی ماں کا دودھ اگر تُو نے پھیا ہے تو تیرا یہ مرود راج پوسٹ تیرے کو یہیں پہ دھون چٹائے گا اور چار دن کے بعد اس پل کو ہم نے کھلوا دیا یہ جنتہ کا سہیوک تھا یہ جنتہ کا سہیوک تھا اور جنتہ یہ عام آدمی کی سرکار ہے عام انسان کی سرکار ہے قریبوں کی سرکار ہے مزنوروں کی سرکار ہے مزنور بھانیوں کو گھبرانا نہیں ہے عام آدمی کی سرکار آپ کے ساتھ ہے مت ستاو تم مزنوروں کو قریبوں کو یہ قریب رو دیں گے اور اگر قریب رو دیئے تو تمہیں چڑھ سے کھو دیں گے ادھیک سمینہ لیتے ہوئے میں بھائی سنجل سنجل جی کو مائل دیتا ہوں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب عام آدمی دیکھئے آج برسوں پرانے لگ بک تین دسکوں سے زیادہ سمیسے منو جی جو بھارتی جنتہ پارٹی میں تھے ممتا جی آپ لوگوں نے آج آم آدمی پارٹی پریوار میں سامل ہو کر ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بھردے سے دھنگے بات دینا چاہتا ہوں بڑھائی دینا چاہتا ہوں اور یہی ماحول ہے پورے ڈلی کا آج ڈلی کے چناؤں میں اپنی اپنی پارٹیوں کو لوگوں نے تاک پر رکھ دیا بھارتی جنتہ پارٹی کا ویکتی ہو کانگریس وعدہ ہو کسی دوسری پارٹی کا ہو وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے ارے کیجری وال نے ہمارے بچوں کو اچھی سکھا دی کیجری وال نے ہم کو مفت پانی دیا کیجری وال نے ماتا و بہنوں کے لئے بس کی یاد پرہ فری کی کیجری وال نے فرستے یوگرہ میں لاکھوں روپے کا علاج فری میں کرایا ارے کیجری وال نے دو سو اینٹ بڑھلی فری دی تو ہم بھی اپنا ووٹ کیجری وال کو دیں گے چاہے بھاتپا کا ہو چاہے کانگریس کا ہو ساری پارٹی کے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور یہ ماحول اس لیے ہے ساتھیوں آپ دلی کا چناؤں کوئی سامان میں چناؤں نہیں ہے پورا دیس آپ کی اور نہار رہا ہے پورا دیس آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس بار کا چناؤں جاتی دھرم کے نام پر نہیں چھت پر اور بھاسا کے نام پر نہیں بلکہ پانچ سالوں میں کیجری وال نے آپ کے بیٹے آپ کے بھائی نے آپ کے پریوار کے سدشنے جو پانچ سال آپ کی سوا کی ہے اس کے نام پر ہو رہا ہے یہ پورا دیس دیکھ رہا ہے اور اگر اگر آپ نے پرنام دو ہجار پندرہ کا دیا تو لوگ کہیں یہ دو ہجار پندرہ کا پرنام تھا وہ آ گیا لیکن اگر پندرہ کا ریکارڈ بھی اس میں تو دیا تو پورے دنیا میں دلی کا نام سب سے اونچا ہوگا اور لوگیں کہیں گے کہ کام کے نام پر بھی سرکاریں بن سکتی ہیں کام کے نام پر بھی دیس اور دنیا میں ایک پارٹی ہے عام آدمی پارٹی اور ونکیجری وال جو جنتہ کا بوٹ حاصل کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس چناہ میں کوئی بھید مت کرنا کانگریس والا ہو اس کے بھی گھر جانا بھاکپا والا ہو اس کے بھی گھر جانا سب کے گھر جا کے سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک ہی اپیل کرنا کہ اس چناہ میں اپنی پارٹی کو کنارے کر دو کیجری وال کے کام کے نام پر بوٹ دو کیجری وال کے وکاس کے نام پر بوٹ دو کیجری وال نے جو آپ کی جندگی میں بدلہ اولائے ہے اس کے نام پر بوٹ دو ایک ایسی سرکار جس نے دو سو انٹ بجلی پھری کی ایک ایسی سرکار جس نے بیس ہجار لیٹر پانی مفت دیا ایک ایسی سرکار جس نے مکڑی کے جالے جو سکولوں میں لگے رہتے تھے اس جہوں پہ آج ایئر کنڈیسن کمرے آپ کے بچوں کی پڑھائی کے لیے بنائے ایک ایسی سرکار جس نے محلہ کلینک کھولا آج دو سو طرح کی جاج وہاں مفت ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ مفت ہوتا ہے آج وہاں پر ڈاکٹر آپ کی مفت میں سیوا کرتے ہیں آج محلہ کلینک کے موڈل کو دیکھنے کے لیے سیوٹ راسن کے پور مہا سچو بان کی مون آتے ہیں امریکہ کے اخباروں میں اس کی چرچہ ہوتی ہے پہلے لوگ کہتے تھے امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو آج امریکہ والا کہہ رہا ہے گیجری بات سے سیکھو عام آدمی پارٹی سے سیکھو راگو چڑھا سے سیکھو اس کے ساتھیوں دوستو اس کے ساتھیوں دوستو میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اس بار کے چناؤں میں جب اپنا ووٹ دینے کے لیے جانا تو گیجری بال کی کے کاموں کو یاد کر لینا گیجری بال نے آپ کو ووٹ مان کے نہیں جنتہ مان کے نہیں بلکہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی بن کے آپ کے پریوار کا سدس بن کے ایک بڑا بیٹا جیسے اپنے پریوار کا کھل رکھتا ہے ویسے ہی گیجری بال نے دلی والوں کا کھل رکھتا ہے آپ مجھے جرہ بتاؤ ہندوستان کی کونسی ایسی سرکار ہے جس نے فرشتے یوزرہ جیسی یوزنا لے کر آئی آج ایسی سرکار جس نے کہا اگر راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ کا پیڑک مل جائے تو اس کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں اٹھا کر کسی اچھے اسپتال میں پہنچا دینا دو ہزار روپے پہنچانے کبھی لینا اور اس کے علاج میں اگر پچاس راکھ روپے بھی خرچ ہوتا ہے تو کیجیوال کی سرکار دے گی کونسی ایسی سرکار ہیں ہندوستان میں بتاؤ ہم نے بیدوا کا پینسن دو گناہ کیا بکلانگوں کا پینسن دو گناہ کیا بردھاؤں کا پینسن دو گناہ کیا اور بزرگوں کے لئے دلی کے اندر آپ کے بیٹے نے سرمن کمار بٹ کے چیر تھی آترائے اتنا لاغو کی راوے سرنگی کی آترہ سرڈی کی آترہ ویشنو دیوی کی آترہ جگنات پوری کی آترہ اجمیل صریف کی آترہ امریستر صاحب کی آترہ الگلک دھرم کی مانتہوں کے حساب سے بزرگوں کو تیر تھی آترہ کرانے کا کام کیجیوال سرکار نے کیا ہے آج چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی والے دن راج جھوٹ بولنے کا کام کرتے ہیں مجھے تو آسچر ہوتا ان کو نیند کیسے آتی ہے انہترائیس کالونی والوں کو مورک بنایا بولنے لگے آپ کو مالکانہ حق ملے گا آپ کو مالکانہ حق ملے گا انہترائیس کالونی کو نیمیت کر دیا سارے لوگ راملیلا کے میدان بھی چلے گئے پردان منطری جی کی ریلی میں بھی سامل ہو گئے لوگوں کو لگ رہا تھا پردان منطری جی ان کو ریجسٹری دیں گے مالکانہ حق دیں گے نہ ریجسٹری دی نہ مالکانہ حق دیا ایک دھنٹے چالیس منٹ کا بھاسر پلا کر لوگوں کو واپس بھیج دیا یہ بھاسر باج پارٹی ہے اس سے سوچیار رہے ہیں یہ دن رات آپ کو جنیا بول کر آپ کو مورک بنانے کا کام کرتی ہے اب کیا کہہ رہے ہیں بھاج بھائی کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائیہ اپنا نام بیب سائٹ پہ درج کرا دیجئے آپ کو مالکانہ حق مل گیا بیب سائٹ پہ نام درج کرانے سے مالکانہ حق ملتا ہے کیا ملتا ہے کیا مالکانہ حق کس سے ملتا ہے ریجسٹری سے کس سے ملتا ہے کس سے ملتا ہے اور باج پائیوں نے ہم لوگوں کے دباہوں میں بیس لوگوں کو رجسٹری دی وہ بھی دھوکہ کر دیا کیسے کر دیا وہ بیس لوگوں کی رجسٹری کرسی کی جمین پر پیلڈی کی رجسٹری دے دی یہ ہے باج پائی ان سے ہو سیار رہنا اور اگر ویب سائٹ پر نام درج کرنے سے مالکانہ حق مل جاتا ہو تو میں راگو چڑڈاچی سے کہوں گا ایک ویب سائٹ کھول کے منوستواری کے نام پر تاج محل لکھ دیں منوستواری کے نام پر تاج محل لکھ دو بیجے گویل کے نام پر لال قلعہ لکھ دو جاکٹر حرز وردن کے نام پر سنسک بھون لکھ دو اور بیجندر گپتہ کے نام پر کتب منار لکھ دو لنڈو بھائی لنڈو اگر ویب سائٹ پر نام درج کرنے سے مالکانہ حق مل سکتا ہو تو اس لئے ساتھیوں اور دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے کیجریوال نے چار سال پہلے کیبنٹ سے پرستاو پارت کر کے انعذکرت کالونیوں کو نیمت کرنے کے لئے کانون بنانے کے لئے کے ان سرکار کو بھیجا چار سال تک کمکرن کی نیند سوتے رہے بھاج پائی ہم نے بار بار دباؤ بنایا تو پارلیمنٹ میں کانون پاس ہوا اب میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہہ کے جا رہا ہوں آپ کی انعذکرت کالونیوں میں مالکانہ حق اور رجسٹری اگر کوئی دلواز سکتا ہے اس کا نام ہے کیا نام ہے اس لئے چنتہ مت کرنا اس کو بھی پورا کریں گے اس کام کو بھی پورا کریں گے اس لئے ساتھی اور دوستوں آج ایک ہون ہار ایک نوجوان ایک پڑھا لکھا ویکتی آج آپ کے بیچ میں بھائی راگو چڑھا جی یہاں سے پرتیاسی ہے ہم آدمی پارٹی کے راگو چڑھا نے اتنی پڑھائی کی لنڈن سے جا کے اچھی سچھالی ویدیس سے جا کے ان کے ماں باپ کی بھی آرجو تھی تمنا تھی کسی بڑی کمپنی میں نوکری کرتے آرام سے رہتے کروڑا روپے کماتے ویدیسوں میں کہیں رہتے اپنے پریوار کے ساتھ لیکن وہ سارا سکھ کیا کہے اس پر لاکھ مار کے ہماری آپ کی سیوہ کے لئے عام آدمی پارٹی کے لئے پچھلے چھ سات سال سے کام کر رہے ہیں پچھلے چھ سات سال سے کام کر رہے ہیں اور اس لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس بار کے چناؤں میں ان کو ووڑ ان کو سمرتھن تو دینا ہی لیکن جو دن ابھی بچے ہیں جا جا کر گھر گھر میں پرچاک بھی کرنا ہے سمیہ بھی دینا ہے پرچے بھی باتتے ہیں لوگوں کا سہیوک بھی لینا ہے اور پچھلی بار سے آدھیکمتوں سے راج اندر نگر سے ان کو جتا کر بھیجنا ہے یہاں کے بھاجپا پرتیاسی کے بارے میں منوج راجپود جی نے ہی بتا دیا چوبیس گھنٹے ساتوں دن جھوٹ بولے آرپی سمیہ ان کا نعرہ بن گیا ہے اس کو بتائیے جا جا کر لوگوں کو اس کو سمجھائیے اس لیے ساتھیوں میں پھر سے اندر ایک بار آپ سے اپیل کروں گا چھوٹے بھائی راغو چڑھا جی کو بھاری متوں سے یہاں سے جتا کر بھیجئے اور اربند کیجریوال جی کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے اربند کیجریوال جی کے جھنڈے کو ان کے پرچم کو آگے اٹھانے کا کام کیجئے بڑھانے کا کام کیجئے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنواز انقلاب 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 یہ نقلی پھارم کے چکر میں بھی لوگ پھنسنے والے نہیں ہیں یہ جملہ کے چکر میں اب لوگ نہیں پھنسے گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ